جناب جو سپین کے جو پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے شراف پتی صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کیا ملکہ صاحب جی آج ایک خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو اقدام اٹھایا گیا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اقدام ہے خان صاحب وہ ہیں جن کو ہم پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی ریڈ لائن قرار دے چکی تھی ہم ہی کہوں کہ اس وقت کی ناداروں نے اس ریڈ لائن کو جو ہے وہ کراس کر دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر عوام پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ اب آگے کی آپ کی سٹیٹی کیا ہے گرفتار تو انہیں نے کر لیا اب آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہم پاکستان میں بھی اور پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ساتھی ہیں ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی جو رہائی ہے اس وقت تک اور جب تک یہ ہے کہ ان اداروں کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جاتا کہ جسے پتا چلے کہ واقعی یہ جمہوری ملک ہے ہم اس وقت تک اپنا اتجاج ہوا ہے وہ ریکارڈ کراتے رہیں گے اس سلسلے میں ہم یہاں کے اداروں کو یو اینوں کے باہر عالمی دالتیں انصاف میں ہمیں جہاں تک جانا پڑا انشاءاللہ تعالی ہم برپور طریقے سے اپنا اتجاج ہوا ہے وہ ریکارڈ کرائیں میں ہوں آتف گندل آج ہم موجود ہیں ادھر سپین کا ایک شہر ہے بادالونہ یہاں پر پی ٹی اے کے لوگ احتجاج پہ رہے ہیں جو آئی خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے پی ٹی اے کے انتہائی سنیا رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پوچھتے ہیں جو پی ٹی اے کے آئی رہنمہ کی خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح کی جو کام ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے تھے جان ہان کو کبھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہان صاحب جس بھی عدارت میں حکومت نے بلایا ہے وہ گئے ہیں ان کی جان کو خطرہ تھا اس کے باوجود ہو گئے ہیں کارکونوں کے منع کرنے کے باوجود ہان صاحب ہر جگہ پہ گئے ہیں لیکن یہ جو ابھی نیا نیاب بلوں نے نکالا کے وقت یکم مہی کا اس کا ان کا جو ورنٹ ہے وہ یکم مہی کو آپ امیجن کر سکتے ہیں یکم مہی کو دنیا میں چھٹی ہوتی ہے وہ پاکستان کا جو وہ جو نیاب کا جو چیرمین ہے اس نے یکم مہی کو ورنٹ ہے گرفتاری بیجے ہیں اگر یکم مہی کو بیجے بھی ہیں تو پھر بھی ہان صاحب کو اچھے طریقے سے بازابتر طور پر کیوں نہیں بتایا گیا یہ ادارے کافی دیر سے یہ چاہتے ہیں کہ عوام سرگوہ پہ نکلے ہان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی پاکستان کا نقصان ہو یہ صاحب اور صاحب یہ ایک ملی بگت ہے پاکستان کو نقصان بجانے کی امران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم کا جو نقصان ہو اب یہ زراری ذمہ داری ان نائل اداروں پر جاتی ہے اس نائل حکومت پر جاتی ہے جنہوں نے اس دہنے پہ عوام کو لائے ہیں کہ عوام نکلنے پہ مجبور ہو گئی ہے ساری دنیا کو پتا ہے پاکستانی عوام امرانان کو چاہتی ہے ایک ایسا لیڈر ہے جو اپنے لیے نہیں پاکستان کی عوام کے لیے بات کرتا ہے جو پاکستان کی وزیر داہل ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی حات نہیں ہے یہ نیو والے ہیں نیو والوں کے پاس ایک کیس تھا اس کیس کے حوالے سے انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے نیو والوں نے انہیں نوٹس بھیجا تھا فسٹ مئی کو تو انہوں نے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں کیا اس حوالے سے ان کی گرفتاری میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی نوٹس انہوں نے بھیجا تھا جب بھیجا ہوگا تو اس نے ابھی ایک طریقہ کارا ہے آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے میرے حال میں یہ پاکستان کے قانون پاکستان کے آئین اور پاکستان کی عدلیہ کی تظلیل کیا ہے جہاں سے انہوں نے گرفتار کیا ہے وہاں سارے ورد حکومت کے بعد جو ہمارے اچیو جسٹس ہیں شوشہ توڑ کارا شوشہ توڑ کارا وہ آپ نے عدلیہ کی تظلیل کیا نا عدلیہ کی تظلیل کیا اور آپ نے ایکس پین نیسٹر کی تظلیل کیا بینوں کی تظلیل کیا دیکھیں یہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس اس کے لیے ہم یہاں پہ سب کٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بلا جواز ہے بلکل اس گرفتاری کا جواز نہیں بنتا ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا جس نے پاکستان کے لیے ہسپیٹل بنائے ادارے بنائے جس نے پاکستان کو یونیورسٹیز بنا کے دیں جو کہ پاکستان کی عدالتوں میں جسے صادق اور امین کہا اس بندے کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہائی کورٹ سے گرفتار کیا جا رہا ہے جو سرسر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلکہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہے عمران خان پاکستانیوں کی بات کرتا ہے پاکستان کے غریب لوگوں کی بات کرتا ہے عام آدمی کی بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے عالم اسلام کی بات کرتا ہے مسلمانوں کی عالم اسلام میں حالات کی بات کرتا ہے یہ جو ریجیم چینج ہوا تھا پچھلے سال پاکستان کے اندر جس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو جو گرائیت گیا تھا یہ اسی سلسلے کے کڑھی ہے اور ہم لوگ عمران صاحب کی زندگی کے لیے فکر مند ہیں کیونکہ جن لوگوں نے عمران صاحب کو گرفتار کیا ہے وہ پاکستان کے لگرے ہیں کہ انہیں پاکستان کو لوٹا ہے دونوں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اس کے اندر یہ اس وقت جو امپورٹر حکومت ہے وہ بھی شامل ہے جابر حکومت اور دو نمبر حکومت جو صرف تھیلوں میں پانس بیسے بانڈ کے عوام کا ایسے ایسے حکومت لانے والے گوانے ڈیفنیٹ بات ہے وہی ہے جو اس پچھتر سال سے اس سارے نظام کے فائدہ لے رہے ہیں اب ظاہر ہے ان کی موت اگر نظر آتی ہے ان کو کوئی ایسا نظام آئے کہ جو عوام کے لیے کام کرے نہ کہ ان کے لیے کام کرے تو پھر ظاہر ہے ان کو حطرات ہوتا ہے تو وہ سہولت کاریونی کو کریں گے جو ان کے آج جو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے کافی لوگ تھے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ آپ اس بارے میں کیا فیاد ہے جو آئیہان صاحب کی رفتہ رہی ہے میں تو سب سے پہلے ایک چوٹی سی بات جو ہے نا وہ صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے لے کے ایک ہی بات ہے جی ہم لوگ فوجیوں کو دور سے دیکھ کے سلوٹ کرتے تھے وہ ٹرین کے اوپر گاڑیاں دیکھیں خوشی میں ناتے تھے ہمارے فوج ہماری کیا بات ہے سوائل دینا آنکھوں میں چمک آنی اور آج یقین کرو یہ کہنے پر مجبور ہے وہ ہی گاڑیاں جن کو آپ سلوٹ کرتے تھے آج ان کو پتھر مارنے کے لیے ہم لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ اب تو میرے خیال سے کسی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک بند کو پتہ چل گیا ہے ہمیں پچھتر سال سے صرف یہ پڑھایا گیا سکول جاؤ پڑوں کو گھا رہا ہو گھا رہا ہو پھر سکول سے مار کراؤ بس یہ چل رہا تھا اور اصل میں جو پچھتر سال میں اس ملک کا بیڑا گھر کھو رہا تھا پہل شکریہ عمران حان کا جس نے ہمیں آنکھیں ہماری کھول دی آپ یہ احتجاج جو آج کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں پی ٹی آئی کبر کر رہے ہیں عام پاکستانی یہ احتجاج آپ کب تک جاری رہے گا آپ کا جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا اس احتجاج کو جاری رہنا چاہیے اور آپ کے خیال میں جو پاکستان کی عدالتیں ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے آپ کو ریلیف ملے گا جی ریلیف بلکل ملنا چاہیے عدالتیں ہماری بڑی مقدس ہیں ہمیں اب تک جو بھی ریلیف ملے پاکستان میں جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئیے عدالتوں نہیں ہمیں ریلیف دی اور اب ہی ہمیں امید عدالتوں سے یا اور کسی عدالت سیاسی ملے گا ایک اتنا سچا خرا لیڈر جس کے پیچھے پورے پاکستان کی آواز تو میں سمجھتا ہوں یہ گرفتاری کا وقت جو ہے وہ موضوع نہیں تھا مناسب نہیں تھا اسے ملک کے جو اعلات ہیں جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی لیڈر بڑا پاپولیر ہے اس کے پاس اور اس کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے لیکن اگر اس کے پاس اس کے اوپر کوئی کیس ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو گرفتار کیا جائے تو قوم کو باہر نکلا جانا چاہیے کس حوالے سے پرید عمران خان کے جتنے بھی اوپر چارجز لگائے جا رہے ہیں کبھی جو ہے اس کے کسی رشتہ دار کو کبھی اس کے دوست کو کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے دیریکٹ تو یہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہر ایک کو کلیر ہے کہ یہ انسان کرپٹ نہیں یہ قوامی لیڈر ہے اور اس کے اکاؤنٹس اور اس کی جائدہ دیں کئی بار جو آرارے وہ چیک کر سکے ہیں لیکن اس پر کسی قسم کی جب کرپسن ثابت نہیں کرتے کر سکے پھر کہتے ہیں یہ شہزاد اکبر نے کیا یہ عطف روندن نے کیا میامر رضا نے کیا یہ چوری زیگم ٹوپا صاحب نے کیا شباہد سکھانا صاحب نے وہ ایک سچا اور کھرا ایک اماندار لیڈر ہے اسی لئے آج عوام جو ہے وہ سرکوں پر نکلے ہیں آداروں تک پہنچے ہیں آپ کے شعال میں اس گرفتاری کے پیچھے کون سے بڑے ہاتھ ہو سکتے ہیں جنہوں نے آج یہ گرفتاری جس کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے آپ کیا کہیں گے سوال دیکھیں مین تو جو پاکستان کے آدارے ہیں جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو سارا سسٹم جو ہے رنگ کر رہے ہیں سیاری بات ہے وہی کنٹرول جارہا ہے ان کے پاس اختیارات ہیں ان میں یہ ایک فیصلہ لیا ہے کہ اس لیڈر کی جو ہے گرفتاری ہونی چاہیے میرے خیال یہ لیکن چونکہ میں پاکستان سے باہر ہوں ہم باہر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لوگ مجود ہیں گراؤنڈ ریالیٹی ان کو جارہ بھی ایک ہمارے ساتھ ننہ ساتھ بچے اس سے بھی پوچھتے ہیں آج جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی استجاج پر آئے ہوئے ہیں کیا کہیں گے آپ خان صاحب کو رہا کیا دے یہ ہمارے ساتھ ایک ننہ ساتھ بچہ آتا ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا دے اور آج جو پورے یورپ میں بلکہ آپ پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پر بلکہ ہر شہر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں خان صاحب کی گرفتاری کی وہ مضمت کر رہے ہیں وہ خان صاحب کے حق میں نکلے ہوئے ہیں لہذا حکومت کو اس اچھے حد کھڑے سے باز آنا چاہیے یہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے جو عام پاکستانی ہے وہ شہید گمہ گسے میں ہے اسی طرح بازالونہ میں بھی ادھر سپین کے شہر بازالونہ میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا اپنے میرے زبان آقاف گندر کو جعب دیں بہت شکریہ اللہ حافظ